اسلام علیکم خاتین و حضرات پرورام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان احسان الہی ناظرین علم حاصل کرنا ہمارا دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ معاشرتی اور معاشی ضرورت بھی ہے مختلف حکومتوں نے فروغ تعلیم اور اس کی ترویج کے لیے ایسی پالیسیاں متعارف کروائیں جس سے نہ صرف پاکستان میں میاری تعلیم کا فروغ ممکن ہوا بلکہ مشکل حالات کے باوجود ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے جس سے طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن انہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے خصوصاً دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے بچوں کی تعلیم کا بندوبست اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ پڑھتے تو پرائیوٹ سکولوں میں ہیں مگر حکومت ان کے میار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خود سے فیص ادا کرتی ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے چیرمن جناب سردار افتاب اکبر خان صاحب ہمارے آج کے مہمانیں خصوصی ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے بات کا سردار صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا اپنے سیاسی سفر کے حوالے سے کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا سیاسی سفر کا آغاز تو میں نے کافی پرانا کی ہے میری ایک فیملی میں آ رہی ہے پورٹکس پری پارٹیشن بھی ہمارے بزرگ لوگوں کے خدمت کے لیے کیونکہ اس وقت سیاست صرف خدمت کے لیے کی جاتی تھی اب بھی ہم جیسے لوگوں کا تو وہی مشن ہے لیکن اس کو ایٹی فائیو کے بعد نیا نام دے دیا ہے تقریباً سیونٹی نائن کے الیکشن میں لوکل بارڈیز میں ایکٹیف تھا لیکن پراپر جو ہے پولٹکس میں زیادہ ان ہونا وہ ایٹی فائیو ایٹی فائیو کے ایٹی فائیو کے نان پارٹی بیس الیکشن میں ہمارا پورا بزرگ کے میرے اس وقت میرے معمود سردار اشرف خان احمی نے اور سردار علامہ باعث خان بطور ایم پی اے انہوں نے کنٹسٹ کیا تو مرا سردار علامہ باعث خان الیکشن وین کیا ایک گروپ کی احسیت سے ہم اپنے ڈسٹک میں پرانا ہمارا ایک ہے لیکن میں جس میں میرے بزرگ تھے میرے چچا رہے ہیں سردار خضر ایات خان مرہم اور سردار اشرف خان مرہم انہوں نے شروع کی پولٹکس پرانی اس سے پہلے بھی بزرگ کرتے تھے تو ان کے اس مشن کو جب وہ بیمار ہوئے ایٹی تھری میں تو لے کے سردار علامہ باعث میرے بزرگ ہیں وہ بھی میرے چچے ان کی قیادت میں ہم نے اس پورے ڈسٹک میں اس گروپ کو دوبارہ ارگنائز کیا تو الحمدللہ میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہمیں پارڈیوں کی پارڈی جس پارڈی میں اس کی عزت سب سے پہلے ہوتی ہے لیکن پارڈیوں کے علاوہ بھی ہمارے دوست ہر حال میں چاہے ہمیں پوزیشن میں رہیں ہم جس جماعت میں رہیں اس ثابت قدمی سے ہمارے اس گروپ کو لے کے چلتے ہیں اور آج تک ہمیں اس میں کبھی مایوس ہی نہیں الحمدللہ سیاست میں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور آپ نے یہ تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا ہے سیاست کے لئے آئیڈیل تو اس ملک میں بدقسمت قائدی آزم حمد علی جناس صاحب کے بعد زرفقالی بھٹکو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی کیونکہ جو مشن تھا کہ اس ملک سے روٹی کپڑا مکان غربت کو ختم کرنے غریب آدمی کو آگے لانے لیکن بدقسمتی سے یہاں جو بندہ پاور میں آ جائے تو اس کے بعد اس مشن سے دور ہو جاتے ہیں اسی نظریہ کے تحت میں مرحب ہماری پوری فیملی ہمارا گروپ پوری ڈسٹرک میں عمران خان کے ساتھ کیونکہ ہم دو گاؤزات بیٹھے تھے ہم نے عمران خان کو اس لیے چوائز کیا کہ پچھلے ایٹی فائیو کے نان پرڈی بے سیلیکشن نے اتنا بڑا نقصان کیا اس ملک کہ اس ملک کی تمام سرکاری ادارے تمام ملک پورے کو اتنا بڑا نقصان پہنچائے اس کو کور کرنے کے لیے ایک آدمی نے ایک اپنا نیا وین دیئے جو عمران خان صاحب کہ میں اس وین کے تحت کرپشن کے خلاف اکربہ پروری کے خلاف اور صحیح لوگوں کو آگے آنے میں اور یہ جو ہے وی وی آئی پی کلچر ایک بن گئے کہ کچھ لوگ تو ایک الیٹ کلاس ہے جن کے لیے کوئی قانون نہیں تو باقی سارے یہاں غلام قوم کی طرح رہیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ یہ ملک اس کے لیے نہیں بنا تو عمران خان نے ایک نعرہ دی کیونکہ وہ ایٹی فائیو کے بعد اتنا لمبا پیریڈ رہے کے وہ لوگوں نے ایک پورا ایک قسم کا جماعتیں نہیں ایک مافیا بن گئے اس مافیا کے خلاف ایک جہاد کر کے عمران خان آگے آئے کوشش وہ پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب دے یا کامیابی دے کیونکہ ایک آدمی وین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑی سی ہے اس میں پرابلم کیونکہ ان کی ٹیم فرس ٹائم آئی ہے پولیٹکس میں اور خصوصا جو ہے پاور پولیٹکس میں تو اس میں میں نے پہلے ارز کی کہ یہ اس ملک میں ایک بہت بڑا مافیا بن گئے ہر چیز میں ہر کام میں پہلے یہ انوالو نہیں تھا پیسہ ایٹی فائیو کے بعد ہر چیز پیسے سے خریدی جانے لگی ہے اور پولیٹکس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے حالانکہ پولیٹکس یہ نام نہیں ہے پولیٹکس نام ہے اپنے علاقے کی نمبر ایک اپنے ملک کی اپنے علاقے کی اپنے علاقے کے اس متوسط طبقے کی جن کا سوائے اللہ کے کوئی سہرہ نہیں ہے ان کی آواز بننا اور ان کی بہتری کیلئے کچھ کام کرنا اچھا سر ہلکے کی اور علاقے کی بات ہوئی ہے تو سرزا صاحب آپ ہلکے کی سیاست کو کیسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ جب سیاستدان ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ علاقے کا رخ نہیں کرتے تو آپ کیا اپنے علاقے کو پورا پورا ٹائم دیتے ہیں الحمدللہ جی میں یہ تو دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں جس بھی اسائنمنٹ پہ ہوں میں تقریباً چار دن پورا علاقے میں ہوتا ہوں اور میرا علاقہ صرف اپنی کانسٹیونسی نہیں ہے الحمدللہ میرا علاقہ پورا امارا ڈسٹرک چکوال ہے اور پورے ڈسٹرک چکوال میں اپنے گروپ اپنے دوستوں کی بہتری کیلئے سب سے پہلے تھے جو کیوں کہ ہماری جماعت اس وقت پاور میں ہے اس جلے کی بہتری کیلئے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے دنیا وہ اپنا ایسیٹ ختم کر کے تو ہم سیاست لوگ کرتے ہیں جو پرانا ایک ہمیں ورثے میں ملے ہیں لیکن یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرمایہ دیئے بیلوس دوستوں کا اللہ تعالیٰ کی مربانی سے وہ ہر حال میں قائم ہے تو میں ہر چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں ان دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں سر وزیراعلا پنجاب جو ہیں ان سے بھی ہلکے کے پنج سے متعلق آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اور کون سے نئے ترقیاتی پروجیکٹ کا جو ایک تفہہ اپنے ہلکے کے لئے دینے جا رہے ہیں میں جی یہ بھی ایک ہمارے لئے بیسے فخر کی بات ہے کہ وزیراعلا پنجاب ایک ذمیدار کلاس ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سمپل سفید پوش کلاس ہے اور انہیں بھی اس مافیا کا بہت بڑا ایک مخالفت سامنے آ رہی ہے وزیراعلا پنجاب انسان ملنسار آدمی ہے اچھا انسان ہے اچھے ملنسار آدمی ہے اور اپنے ہلکے کے لئے کیونکہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ سے ان کا تعلق ہے انہیں پتہ ہے کہ نیچے سب سے نیچے ماسز دائین تک لوگوں کے کیا پرابلم ہوتی ہے غریب آدمی کی کیا پرابلم ہے وہ ہر ایک چیز سے وہ خوبی واقف ہے وہ ان میں وہ بزنس کلاس نہیں ہیں وہ الیٹ کلاس میں سے نہیں ہیں کہ جو انگلی کے اشارے سے انہیں اپنی پوری اسمبلیوں کو یہ بھی میری رہے ہے کہ انہیں آدھی سے زیادہ اسمبلی انہیں صرف ان کی انگلی دے کیونکہ انہیں ملاقات نہیں ہوگی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہر آدمی کی ایکسس سے ہر ایم پی اے عام سے عام آدمی بھی جا کے ایم پی اے کے علاوہ بھی جا کے مل سکتے تو انہیں ڈیویلمنٹ کیونکہ ملک کی حالات جہاں وہ ایک توفے کے طور پر اس ملک کو دے کے آپ کی ایکانومی کی ایکانومی کرائیسس پلاہ سوپہ سے کوویڈ آگئے ان تمام کرائیسس کو فیس کر کے تو انشاءاللہ ہم ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے لحاظ سے جو بہتر سے بہتر ہو رہا ہے ہمارے ظلہ میں بڑے میگا پروجیکٹ پر ہم نے شروع کر کوشش ہے اور شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ڈیسٹر میں اچھا بڑا ٹیچنگ آسپیٹل کی ضرورت ہے تو وہ الحمدللہ ہمارے کچھ میربانوں نے بہت بڑی میربانی کی ہے کہ فائیف ہنڈرڈ بیٹھ کر ایک بہت بڑا تمام فسیلٹیز کے ساتھ ٹیچنگ آسپیٹل کی اپرول بھی ہو گئی ہے پیسہ بھی آ گیا جگہ بھی اس کے لئے ہو گئی ہے دوسرا چکوال شیئر کریں گروہ اس طرح ہلکہ تلہ گنگ میربان چکوال سے میاں والی تک جو مین روڈ ہے کیونکہ کمیونکیشن سسٹم ان بارشوں میں بہت طبعی میں چاہیے اس کے لئے کام کر رہے ہیں غریب لوگوں کو جو بہتر سے بہتر ان کے لئے کیا جا سکے سر بارشوں کا ذکر آیا ہے تو تھوڑا آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے اپنے ہلکے میں بھی اس طفح سے علاوہ نے بہت طبعی میں چاہیے تو اس حوالے سے بھی آپ کے جو وزیراعلا پنجاب ہے ان سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی جی میں نے اسی سلسلے ملاقات کیا میں تھا میرے ساتھ راجہ یاسر امائیو چکوال سے ہمارے اپیئے تھے منسٹر ایم ہائر ایڈوکیشن کے وہ ساتھ تھے اور مین ہماری وہی تھا کہ جو جو نقصان ہوئے ان غریب لوگوں کی بہتری کے لئے ہم نے کوشش کی ہے مختلف انجیوز کے ساتھ ان ویل آف لوگ ان سے رابطہ کیا جنہیں اللہ کا درد اور انسانیت کی ہم دردی ہے انہوں نے مربانی کی ٹینٹوں کی صورت میں انہیں کم از کم مہینہ یہ دو مہینے ان کے راشن گھر کا ہر چیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک گورنمنٹ بھی کوشش کر رہے گئے کیونکہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کا جو نقصان کے علاوہ یہ جو روڈز کا اور طبعی ہوئی ہے کہ اس میں دوبارہ اپنے سٹرکچر کو بہتر کیا جا سکے اور اس میں انشاءاللہ الحمدللہ گورنمنٹ پوری ہمارے ساتھ ہے اور پوری ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ہم پورے ڈسٹرک کا اسٹیمیٹ بنوا رہے ہیں تقریباً بن کے آ چکے ہیں اور اس کا انہی دنوں میں پورے پنجاب میں جب شروع ہو گئے میرا خیال ہے میں اس ویک میں شروع ہو جائے گی وہ پیمنٹ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں سبتوں کے پہلے جنزلوں میں جائے گی اس میں چکوال شامل ہو سیاست کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں سیاست کے علاوہ جی پوری زدگی سیاست ایک بہت بڑا کام ہے اگر بندہ امانداری سے کرے اپنے لوگوں کے لئے وہاں لوگوں کے سب سے ایک کام جو یہاں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لوگوں سے ان کی غمی اور ان کی خوشی میں شرکت کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ وہ بندہ اپنی پرسنل لائف ختم کر بیٹھ دے تقریباً نہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ذمہ دار ہوں اپنی گزر اوقات کے لئے وہ ضروری ہوتے کوئی ذمہ داری پلس کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ چھوٹا موٹا بزنس جس میں میں سلیپنگ پارٹنر ہی ہو سکتا ہوں تو ان سے ڈسکس کر لیا گپ شپ لگا لیا یہی ہے میں نا پوری لائف کی ابھی آج تک تو سیدہ صاحب یہ تو ہو گئی تھوڑی آپ سے ہلکے سے متعلق باتیں تو اب آتے ہیں جو آپ کو ابھی ابھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں بحثیت چیرمن پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کی تو سر یہ بتائیے گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ اصل میں ہے کیا یہ جی ایک ہے تقریباً نائنٹیز کی دہائی میں ہمارے کچھ پسماندہ علاقے ہیں بہت زیادہ جہاں سرکاری سکول دور دور تک نشان نہیں وہاں ایک ہمیں انجیوز سمجھیں بلکہ اس میں ہمارے کافی سارے کنٹریز جو ہیں ڈیویلپ کنٹریز وہ شامل ہیں جس میں یوکی ہے فرانس ہے ان کی امبیسیز انوالو ہیں ایک ایک یہ پیف کا ادارہ بنایا گیا کہ جو ان علاقوں میں بچوں کو سکول کی فسیلٹی پروائیڈ کرے کیونکہ وہ گورنمنٹ ساری افورڈ نہیں کر سکتی تو وہ پھر انہوں نے کیا یہ کہ اسے پرائیویٹ لوگوں کو دعوت دی لوگوں نے اسے بڑا اچھا قبول کیا اور لوگوں نے اس کے لئے بڑا کام کیے اور دور دراز علاقوں میں تقریباً جو ہے پچیس سے چھبیس لاکھ سٹوڈنٹ اس میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہی میں دعوت سے کہتا ہوں کہ ان کے ریزلٹ آپ کے سرکاری سکولوں سے بہتر آ رہے ہیں سر جو پنجاب ایجوکیشن فونڈیشن ہیں ان کے جو ملیکہ سکول ہیں وہ دور دراز علاقوں میں اور دعی علاقوں میں ہیں تو ان سکولوں میں جو ٹیچرز کی تعداد ہے ان کو بڑھانے کے لئے پنجاب ایجوکیشن فونڈیشن کیا کردار ادا کرے جی اس میں میں وہ پہلے بتایا کہ اس ملک کا یہ پوری دنیا میں ایکارمی کرائیسز پلاسز اس کووڈ کی وجہ سے کافی سارے فنڈنگ میں بھی پرابلم آئی ہے تو ہم فیلال تو کوشش کر رہے ہیں جو سکول چل رہے ہیں جو بچے جن کی ایجوکیشن چل رہی ہے اس میں انہیں پرابر سپورٹ کیا جائے اس میں ان انجیوز نے یا فرم ایڈ کے علاوہ یہاں سے بھی لوگوں نے اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں جہاں جہاں ہمیں ضرورت اور ڈویان وائز پورے پنجاب میں اس کے تین آفیس ہیں ایڈ آفیس لاہور ہے ایک آفیس راولپنڈی میں ایک آفیس ملتام میں ہر سکول سے ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں اور ہمارا سٹاف ٹیچنگ کی ٹریننگ سے لے کے تقریباً مہانہ بلکہ ہر روز یومیہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ان کے لئے کام کیا جاؤں اچھا سر جو ملک کے اندر دو کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں تو پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے یہ بنائی ان کے لئے گئی تھی لیکن جب تک اس کو لوگوں کو آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ ہر بچہ ہر آدمی جب انہیں پوری سپورٹ دی جائے گی مذہب یہ گورنمنٹ لیول پر یہ گورنمنٹ یہ ادارہ انڈیپنڈنٹ ادار ہے جس کو میں چوئے کرتا ہوں اس میں ہمارے صوبائی سیکٹری سہبان ہیں ہمارے وی سی سہبان ہیں جو پولیسی بناتے ہیں سرکاری سیکٹری سہبان کا کام ہے کہ اس کا فنڈ جنریٹ کرنا پورے ایک بورڈ ہے جو انڈیپنڈنٹ ہے اور وہ سی ایم آفس کے ساتھ انہیں جواب دے سی ایم آفس کے تحت کام کرتے ہیں سر پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم میاری تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کس طرح سے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو سکولوں کے اندر پہکے جو زیر انتظام سکول ہیں ان کے اندر جو تعلیم دی جاری ہے اس کے اندر جو ہے وہ میاری تعلیم دی بھی جاری ہے یا نہیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ایک علمیہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ایٹی فائف ایٹی فائف میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ ادارے ختم کی گئے اس طرح جو مین آپ کی ہے نا ایڈیوکیشن جو کسی ہر ملک کریڑ کی اڈی ہوتی ہے ایڈیوکیشن میں بھی ٹیچر کی صورت میں اپنے ایم پی ایس کو نواز آگیا ہے کہ جی اتنے ٹیچر وہ دے دے اتنے ٹیچر وہ بغیر کسی ایڈیوکیشن کے ملک لو لیول کی ایڈیوکیشن تمیٹرک پاس کو بھی رکھ لیا گیا ہے پی ٹی سی ٹیچر اس نے ہائی ہمارے گورنمنٹ سکولوں کے بہت اچھے سٹینڈر دے بہت ہی اچھے آپ ایٹی فائیو سے پہلے چیک کر لیں ہمارے ان ٹارڈ والے سکولوں نے بھی جنرل اور شکری پیدا کی ہیں چکوال میں جو اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے بعد جب یہ علمی ہو ہوا تو پھر ہمیں یہ سپورٹ مل گئی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کا پی سکیل سرکاری سکولوں سے بہت کام ہے لیکن وہ ٹیچرز زیادہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں ان کی میند سے اور میں یہ بھی دعوے اور فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک ماہ ہوا ہے اس ادارے کو چیئر کرتے ہوئے اس ادارے کے جتنے سکول ہیں ان کا ریزلٹ آپ کے جو اچھے بہتر سے بہتر ادارے ہیں ان کے برابر آ رہے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اچھے سر میاری تعلیم کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج کل ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں تو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن بھی جو اپنے زیر انتظام اپنے ادارے ہیں جو سکول ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں جی الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب جس طرح بچوں کی شکایت آ رہی تھی کہ جس میں فیک سٹوڈنٹ بھی ہیں اس کے لئے بڑا کام کی ہے اور ہم نے نادرہ سے ریکویسٹ کر کے ٹوٹل بچوں کا تمام ریکارڈ نادرہ سے پاکہ ایدہ اسے اٹیسٹ کروا کے اپرویل کے بعد وہ بچیا تمام بچوں کی تصدیق ہو رہی ہے تھرور نادرہ وہ تک میں پچاس ہزار پر ڈے وہ کر رہے ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دیئے اسی طرح جو ہمارا سٹاف ہے وہ ڈے پائی ڈے ہر سکول سے طالق ہے اور اسے وہ پورا پراپر طریقے سے کنٹرول سے لے کی ان کی ایڈوکیشن سسٹم تک ان کی فیسلٹیز تک ہر چیز کو ایک پراپر لائن میں لارہے ہیں صدا صاحب جو پیف ہے وہ پورے پنجاب میں تقریباً چھبیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو بچے ہیں ان کے جو فیصے ادا کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو کیسے یقینی بناتے ہیں جو پیسے تعلیم کیلئے دی جا رہے ہیں وہ انہی بچوں پر خرچ ہو رہے ہیں اور جو سکول میں تمام تر سولیات ہیں وہ ان کو بچوں کو میسر بھی ہیں یا نہیں یہ وہی میں ایک گزارش کر ہوں کہ ہمارا ایک ٹیم ہے جو ہر ڈسٹرک لیول پہ اور ہر ڈسٹرک لیول پہ وہ یومیہ کے حساب سے جو پھر اس کے کے بعد بھی کچھ شکایات تھی تو ہم نے تمام سکولوں کو ریکارڈ پروائیڈ کر دیا نادرہ کو اور نادرہ کے ذریعے ہم انس کی پوری تصدیق کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ تصدیق کے بعد ہم بھی سرکرو ہوں گے وہ بچے بھی سرکرو ہوں گے ان کے سکول والے بھی ہوں گے جو میری رہے میں ہے کہ 99% وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں جو میں نے ایک ماہ میں دیکھ رہے ہیں داری سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں سر گزشتہ دنوں سے پنجاب ایڈوکیشن فورنیشن کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بگایچات یا واجبات وہ ابھی رہتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے کیا نوٹس لیا ہے کس کا اس میں جی میں نے آتے ہی جس دن میں نے چائل لیا ان دنوں میں بھی ان کے سٹاف نے ان کے سکول کے ٹیچر نے کیونکہ کوالیفائیڈ ٹیچر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی پیس سکیل بہت کام ہوتے ہیں دور دراز علاقوں سے ہوتے ہیں اور ان کے سورس آف انکم یہی ہے ان کے گھر کو چلانے کے لیے اس میں کوویڈ کا بھی ہے پرابلم اس کی وجہ سے تھوڑا سا فنڈ میں پرابلم آئی ہے لیکن ایک بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ میں کچھ علمیہ ہوتے ہیں اس ادارے میں بھی کیونکہ یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہے تھرو بورڈ آف ڈائریکٹر جن کو ان کی مرضی سے ان کے وہ ایک اپنے چیر پرسن بنا لیتے ہیں اور یہ جواب دے ہے صرف چیف منسٹر آفیس کو تو یہاں کچھ منسٹر صاحبان جن کا کوئی رول نہیں بانتا وہ اس میں بے جاپ آداخلت کرتے ہیں اور ان کی بے جاپ آداخلت سے کافی نقصان ہوئے ہیں وہ ان کی جو تنظیم ہے اس نے بھی پورا سوئی سمجھ کیا اب ان سب کی رائی ہے کہ یہ ادارے کو اپنے تھرو بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو بورڈ بنے ہیں اس کے تھرو چلنا چاہیے اور پھر ہم نے سی ایم کو بھی ریکویسٹ کر دی ہے اور تمام ان کی یونین کے ان کے تمام ٹیچر صاحبان کی ان کے تمام جو ہیں سکولز جو مالکان ہیں ان سب کی رائی کے مطابق اور پھر یہ کہ رولز میں بھی یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہ ادارہ انڈیپینڈنڈ ہے اور اس کو اگر کوئی جواب پتہ کر سکتا ہے یا اسے پوچھ سکتا ہے تو وہ صرف چیف منسٹر آفیس ہے کہ باقی مداخلت بند کی جائے تو وہ سی ایم سب کو کال ملنے کا ایک اس میں یہ بھی مقصد تھا تو انہوں نے اس میں پوری شوٹی دیا کہ انشاءاللہ اس کو پراپر طریقے سے ہوگا اور آئندہ نہیں ہوگا اچھا سردار صاحب پنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ اور کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہ رہے ہوگی مستقبل تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کیلئے محنت کی جائے میں صرف اپنے ان جو ہے سکول آنرز جتنے لوگ ہیں اس پر مالکان ان سے گزارش کروں گے کہ وہ بینگ پاکستانی بینگ مسلم اپنے ملکی کاس اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے صرف بزنس نہ کریں اسے عبادت سمجھ کے اس پر محنت کریں تاکہ وہ یہ بچے آ کے اس مرک کی بار سمال سکیں اور وہ کامیاب ترین انسان مان سکیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی آپ نے ان کی باتیں سنی ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں وہ سردار صاحب سے ضرور پوچھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئے مزید مہمان خصوصی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اجازتیں اللہ حافظ